محمد رزوان میں کہوں گا پورے دنیا کے پاکستان کے فیوریٹ ہے اتنی زبردست کمیٹمنٹ اتنا اچھا پلیئر ڈاؤن تو ایرث سنسیر سب سے بڑی بات ہے اور ان کے پاس شروع میں بڑے اتراز کیے گئے کہ رزوان جو ہے وہ چھکے نہیں لگاتے لیکن رزوان ڈیلیور کر رہے ہیں چھکے نہ بھی لگائیں کل بھی دیکھیں 72 اکیلے کھڑے ہو کے انہوں نے 82 رنز کیے اور ان کی اننگ اور انڈ میں آکے دیکھیں جب آپ سٹارٹ اچھا دے دیتے ہیں تو نیچے والے پلیئس کے لیے پریشر کم ہو جاتا ہے اور رزوان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ گیم کو اسیس بڑا اچھا کرتے ہیں ریڈ کرتے ہیں اور میچ کو ڈیپ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ انڈ میں وہ خود موجود ہوں لکیلی فور ہم کہ وہ آؤٹ ہوئے تو افتخار آگئے اور افتخار جسے پاکستان ٹیم میں بھی کھیلتے ہیں پاور ہیٹر کے طور پہ ہیں اور افتخار اور شاہین شاہ آفریدی کے درمیان جب شاہین آفریدی اپنا چودھا ور کرنے آئے تو پہلی بال پہ ہی افتخار نے چوکا مار رہا تو ہم نے ہیٹیڈ ایکسچینج اوف ورڈز دیکھے دونوں کی آپ آئے کانٹیک دیکھیں تو وہ نظر آ رہا تھا کہ ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد سے انہوں نے زمان خان کے اوفر کو وہ کہتے ہیں نا لوٹ لیا ایک اوفر میں میچ ختم کر دیا اچھا زمان خان کی بالنگ کیا ہے کہ وہ زیادہ تر سلنگنگ ہے بالنگ ایکشن ہے اور وہ یورکر ٹرائی کرتے ہیں جب آپ پریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں نا بیٹسمن کو پتا ہے کہ یہی پہ بال آنا ہے تو اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں شاٹ کھیلنا ہے تو ہمیں نظر آیا کہ ذرا سے بھی لینٹ انہوں نے جو مس کی وہ ہاف پولی تھی اور افتخار جو لیکس سائٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں وہ پورا سوئنگ کرتے ہیں اور وہ بانڈری تی ٹوینٹی میں بانڈری جھوٹی ہوتی ہیں پہنسٹ گرس کی ستر گرس کی تو بانڈری کلیر ہو جاتی ہے صحیح آج کے میچ کے حوالے سے پوچھوں گی ٹائم شورٹ ہمارے پاس what is your team کوئٹا گلیڈیٹرز یا اسلامباد united sitting in اسلامباد living in اسلامباد i would love to see اسلامباد winning the match دو match کے لئے ایک جیتے ایک ہارا لیکن کوئٹا are the favorites keep on watching sports 360 with Ahmad Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world